ساتھ نمسکار تیار کرنا ہے ازوائن کا پانی یہ کیسے تیار کریں گے آپ ایک چمز ازوائن اسے کوٹ کر کے اور ایک گلاس پانی میں اسے اوبا لیں اور جب پانی ایک کپ بچ جائے اس سمیں اسے نیچے اتار دیں تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد اسے کپڑے سے چھان لیں اور چھاننے کے بعد جو پانی نیچے آیا ہے اسی پانی کو ہم ازوائن کا پانی کریں گے اور اسے آپ اپنے پپی یا ڈوک کو دے سکتے ہیں ازوائن ہم یوز کریں گے ون گرام ازوائن ہم دس کلو کے لیے یوز کریں گے پانس کلو پر کر لیجئے پانس سے دس کلو پر آپ ون گرام ہی لیجئے ٹو گرام دس کلو پر ہو گئی تھری گرام پندرہ کلو پر ہو گئی فور گرام بیس کلو پر ہو گئی تو اس طریقے سے آپ کو ازوائن کی ماترہ کو بڑھانا ہے اور ازوائن کا پانی آپ اسے دن میں دو بار دیں میں نے یہ جو ماترہ بتائی ہے وہ ایک بار کی بتائی ہے آپ دن میں دو بار ازوائن کا پانی دیجئے بہت ہی شاندہ ریزلٹ رہے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو اگر پیٹ خراب ہوا ہے تو دو چیزیں ملانی پڑے گی نمبر ون وہ تھوڑا سا ڈسٹر ہو گیا ہے کہاں چلا گیا کوئی بات نہیں جو ملانے والی چیزیں ہیں وہ ہم بتا دیتا ہوں نمبر ون جو آپ کو اس کے ساتھ چیزیں ملانی ہیں وہ ہے نمبر ون پر آپ ملائیے اس کے ساتھ نیمبو کا رس نیمبو کا رس آپ ملائیے کتنا ملانا ہے آپ ون گرام ازوائن لے رہے ہیں تو اس کے ڈبل یعنی ایک گرام ازوائن کے پیچھے آپ لگ بھگ دو ایمل نیمبو کا رس آپ ملا سکتا ہے ایک گرام ازوائن کے پیچھے دو ایمل بس اتنا سہی بہت ہے اور اس کے علاوہ آپ ایک چمچ لیجئے سہد ایک چمچ سہد آپ لیں گے دو گرام ازوائن کے پیچھے دو گرام ازوائن کے پیچھے آپ ایک چمچ سہد بھی لیجئے گا یعنی کہ دس کلو کے پیچھے آپ ایک ایمل چمچ سہد بھی لیجئے گا یہ اگر ہم دیتے ہیں صبح اور شام تو جلد ہی اپنے ڈوک کا جو پیٹ کھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے موسیقی